آپ مہنگے کپڑے ضرور پہنے لیکن کسی کم درجے کے کپڑے پہنے والوں سے نفرت نہ کریں اسی لئے دیکھیں آپ کو اسلام نے کتنا پبند کی ہے ایک غیر مسلم مسلمان ہوا اس کا امریکن اس نے ترجمہ میں اس کے کتاب کا میں نے پڑھا تھا سلط تسلیم خام ہے بڑی رکتنگی اس کی سٹوری ہے جس کے میں نے بدایادہ فجر کے منگ اٹھنے کے لئے اس نے تین گھڑیاں رکھی بھی تھی وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں گیا نا تو مجھے اسلام کی اس بات کی حکمت سمجھائی کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں کو جھوڑنا ہے وہ کہتا ہے میں چٹی چمڑی میرے ساتھ ایک کالا حبشی آ کے کھڑا ہو گیا میرے دل میں ایک چیز آئی جب بندہ رکوع میں جاتا ہے کالے اور سفید پاؤں تو بندے کو تھوڑی سی نفرت گھن آتی ہے نا تو کہتا ہے مجھے رکوع میں جا کے حکمت سمجھائی کہ اسلام نے میرا تکبر توڑا ہے کہ اللہ کی برگاہ میں پہنچ کے سب برابر ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہوگئے محمود و یاس لیکن آپ کے یہاں پہ عاشقانِ ارزول کو اس سنت کا ہی نہیں پتا ایون آپ پاؤں ملالے تو وہ دو فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے سہی بخاری میں سیمن ٹونٹی فائیو نمبر حدیث ہے یلزکو کے الفاظ ہیں کہ نبیل اسلام جب سب سیدھ کراتے ہیں ہمارا پاؤں پاؤں سے جھوڑ جاتا ہے لیکن والدیس والا بھی نہ جھوڑے وہ اتنی زور سے جھوڑتے ہیں کہ پاؤں میں درد نکلاتی ہے جسٹ جھوڑنا ہے بس آپ کا ایک پاؤں سے پاؤں مل جائے کہ بیچ میں شیطان داخل نہ ہو جو بخاری میں آتا ہے تو سنتوں کی کتنی حکمتیں ہیں ان سے محبت کریں تو اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو بسان سکتے ہیں